اسلام علیکم ورلڈ کپ کا ڈے ٹین اور آج ایک بہت امپورنٹ میچ اسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کے درمائن کھلا جا رہا ہے دونوں بہت بڑی ٹیمیں اور یہ کہنا غلط ہوگا کہ اٹویل بی ان نیل بائٹر اور تھوڑا سا ان کا اگر جو ایک میچ کھیلا ہے اس کے ریکارڈ پہ جائیں تو آپ کو کلیر آئیڈیا ہو جائے گا کہ ساؤت افریقہ نے فور تھرٹی پلس رنز مارے تھے سرلنکا کو اور بلکل ون سائٹ میچ کر کے ان کو ایک ہیڈز اپ دے دیا تھا کہ ہم کس پلان سے آ رہے ہیں اور آسٹریلیا اپنا پہلا میچ بھارت سے ہارا ہے تھوڑا تھا فائل ضرور اس نے کیا تھا ایک آت کیچ ڈراب جو ہوا ہے وہ ہو جاتا تو اسٹریلیا میچ بان دیتا اب تھوڑی بات کرتے ہیں کہ اسٹریلیا جو ہے نا وہ ہمیشہ سے منٹلی بہت سٹرونگ ہیں منٹلی بہت تکڑے ہیں اور وہ سچویشن نہیں دیکھتے یہ نہیں دیکھتے کتنے ہمارے آؤٹ ہیں ان کا آخر سے بھی بندہ جو ہے وہ میچ آپ کو جتوا سکتا ہے تو جو یہ میچ ان دونوں ٹیموں کو ہونا جا رہا ہے ابھی ریسنٹ ڈی آئی سیریز بھی ہوئی تھی جو ساؤت افریکہ نے جیتی تھی اور جو ورلڈ کپ کا یہ میچ ہونے جا رہا ہے یہ میری ایک اپ پرڈکشن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریلیا ایک وونڈڈ ٹائگر کی طرح آئے گا پہلا میچ وہ ہارے میں بھارت سے اور اس پہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ میچ اچھا ہوگا لیکن جو آسٹریلیا ہے یہ وہ میچ یہ جیت جائے گا اس کی ریزن میں نے آپ کو بتائی پہلی وہ ورنڈ ڈاؤن ہے ساؤت افریکہ کا کانفیڈنس بہت ہائے ہے مورال بہت ہائے ہے ساؤت افریکہ کے پاس سپینرز اچھی ہیں آسٹریلیا کے پاس بیٹنگ پاور بہت ہے بالنگ بھی کوئی اتنی بری نہیں ہے اور زیمپا جو ہیں تھوڑا سا کانفیڈنس ان کا شیٹر ضرور ہوا ہے لیکن آئی تنگ کم بیک کرنے کے صلاحیت رکھتی ہیں تو پڑکشن وائز بہت کلیر سٹانس بہت کلیر آسٹریلیا آج کا میچ جی جائے گا اور ساؤت افریکہ مائیڈ بھی تھوڑا کلوز آئے لیکن وننگ لائن ٹروس نہیں کر پائے گا لیٹس ہی ریزنٹ کے صرف آتا ہے میچ کے بعد ہی بتا رہے گا یہ میری چھوڑی سی پڑکشن تھی آج اوزل آتے ہیں کل نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھی گا ٹیک کیر اور اللہ حافظ